بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لکنو میں ایک دل دہلا دینے والا حصہ ہوا جس نے سب کے دل کو جھنجوڑ کر رکھ دیا سی ایم ایس کے کلاس نائن کے ایک بچے کی ہارٹ اٹیک سے دیتھ ہو گئی بہتی زیادہ شاکنگ نیوز اور بہتی زیادہ دل کو ہلا دینے والی نیوز مسئلہ یہ ہے کہ بچوں پر اتنا پریشر ایک تو سیلیبس کا کورس کا اتنا زیادہ ان پر پریشر رہتا ہے کہ ان کا بچپن جو ہے وہ چھنٹا چلا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اور ان کے رشتدار اور ریلیٹیوز ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کمپریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلا کے مارکس نائنٹی پرسن آئے فلا کے مارکس نائنٹی فائی پرسن آئے تو ایک پریشر بچوں پر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہم کو ہرگز بچوں پر پریشر جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے نہیں تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوتے ہیں ہاں ہم کو بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے ہے کہ تم محنت کرو اپنی جتنی محنت کر سکتے ہو محنت کرو اور اس کے بعد ریزرٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھوں میں وہ خدا کے ہاتھوں میں کیونکہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس کا کمپریزن کسی سے نہیں ہو سکتا ہر بچہ یونیک ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ نے ایسے صلحیت اور ٹیلنڈ ڈالا ہوتا ہے کہ بس اس ٹیلنڈ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچے خود اس چیز کے بہت بڑے ذمہ دار ہو گئے ہیں جو تھوڑے بڑے بچے ہیں کہ انہوں نے فیزیکل ایکٹیوٹیز بلکل چھوڑ دیئے ہیں وہ پیزا کھا رہے ہیں برگرز کھا رہے ہیں باہر کی چیزیں کھا رہے ہیں لیکن کھیل ان کے زندگی سے بلکل ختم ہو گیا ہے ہر وقت ان کے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے اور وہ گیمز میں انوالو رہتے ہیں یا سوشل میڈیا پر انوالو رہتے ہیں تو ماں باپ کو بھی اس طرح دھیان دینے کی ضرورت ہے کبھی کمپیریزن نہ کریں کبھی ہر بچے کا ٹیلنٹ الگ ہے ہر بچے کے صلائیت الگ ہے کبھی پریشر بچے پہ نہ ڈالیں اور دوسرے بچے کم سے کم دو دھائی گھنٹے ضرور فیلڈ میں کھیلیں اور پسینہ بہائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا آسا پھر کبھی نہیں ہوگا واخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین